اسلام علیکم ویورز اسے رمضان کے روزے رکھیں اور اس کی راتوں میں قیام کیا یعنی کہ عبادت کی تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو کیا کر دے گا ماف کر دے گا تو سٹوڈنٹ رمضان آنے والا ہے اس لئے آپ سب اپنے روزے رکھنے ہیں اور اللہ سب اپنے گناہوں کی مافی مافی ہیں چلیں اب بات کرتے ہیں اردو کے خلاصے پر تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا انتہائی اہم سوال ہے اس حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے حلसہ اگر پیپر میں آتا ہے تو آپ نے لکھنا کیسے تو آپ کو پیپر میں ٹرٹل جو ہے وہ دو حلسے آئیں گے جن میں سے آپ کو ایک کرنا ہے اور ایک کے پانچ نمبر ہیں اب سٹوڈنٹ جو پانچ نمبر ہیں اس میں ایک نمبر حوالہ متن اور چار نمبر حلسہیں گے اب حوالہ متن میں آپ نے کیا لکھنا ہے حوالہ متن میں آپ نے رائٹر کا یعنی کہ مصندف کا نام لکھنا ہے تو اگر آپ کو مصنف کا نام آتا ہوگا تو آپ کو آسانی سے ایک نمبر مل جائے گا اب باقی کے چار نمبر کے لیے آپ کیا کرنا ہے تو آپ نے پیزنٹیشن جو ہے وہ بہتر کرنا ہے آپ نے حلاسہ جو ہے آپ نے اس کو پیرا گراف کی شکر میں رکھنا ہے جو اہم باتیں ہوں گی ایمانٹس ہوں گی ان کو آپ نے مارکر کے ساتھ ہائلائٹ کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سٹودنٹ جو ہمارا پہلا حلاسہ ہے وہ ہجرت نبضی ہجرت نبضی اور کاہلی جو ہے وہ بہت اہم حلاسہ تو اس لیے آپ نے اس حلاسے کو بلکل بھی مس نہیں کرنا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو نہ وہ کرنا ہے ہجرت نبضی اور کاہلی بہت اہم ہے بہت اہم ہے آپ نے ان دونوں حلاسے جو نہ وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد پنچہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اکسٹرہ سٹودنٹ جو ہے وہ حلاسے میں اشار اور حوالہ جات کے استعمال کرتے ہیں تو سٹودنٹ جو حلاسہ ہوتا ہے اس کا ہم نے وہ ہی لکھنا ہوتا ہے جو کہانی میں کہا گیا ہے اس میں ہم کوئی بھی ایکسٹرہ چیز جو ہے نا وہ خود سے نہیں کریئٹ کریں گے بلکہ جو کہانی کے اندر ہاں اگر جیسے آپ کی کہانی اشاروں کے لطیقے تو اس کہانی کے اندر اشار مجود ہیں تو وہاں آپ اشار جو نہ وہ لکھ سکتے ہیں تو جیسے ہجرت نبضی اور کاہلی ہے تو اس میں آپ کے جو ہے نا وہ حلاسے اشار وغیرہ مجود نہیں ہیں تو ان میں آپ ان کو ایڈر نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کہانی کے چار حیصے ہوتے ہیں تو آپ نے تین چھتائی حیصہ جو ہے نا وہ پیپر میں لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے وہی چیزیں لکھ رہی ہیں جو کہانی کے اندر مجود ہیں پنچیت ہمارا جو ہے نا پنچیت کے بعد آرام و سکون ہے آرام و سکون کے بعد انتہان ہے انتہان بھی بہت اہم ہے آپ نے اس کو بلکل بھی مس نہیں کرنا اور قدر احاظ تو سکونٹن یہ چھ جو خلاصے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں ان میں سے تو آپ نے ایک بھی مس نہیں کرنا اگر پیپر میں آپ پانچ میں سے پانچ نمبر لینا چاہتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹرڈ اسیم ہیں خلاصے اس میں لہو اور کلین ہیں ملکی پرندے اور دوسرے جانوار ہیں اور نسو اور سلیم کی گفتگو ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ خلاصے جن کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جو موسٹ امپورٹرڈ خلاصے ہیں ان کو تو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضو کے پیپر میں نمبر لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے اگر آپ تاپرز بننا چاہتے ہیں آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ حضو کے پیپر کو بہتر طریقے سے سولف کرنا ہوگا ورنہ حضو کا پیپر جو ہے وہ آپ کی بہت نمبر جو ہے وہ مائنس کروا سکتا ہے سٹوڈنٹ انہوں حلاصے کو یاد کریں ٹھیک ہے اور اچھی سی پریزنٹیشن ان کی ریڈی کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکون کا بٹن دبارہ مت بولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے آپ کو میند جائے اللہ حافظ اپنا بہت حیال رکھئے گا